الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد محترم سامعین عظام ابن جریر نے ایک روایت کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ ہے حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جب مؤمن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کریں وہ کہتا ہے کیا مجھے غموں اور فکروں کے مقام میں چھوڑ جانا چاہتے ہو اب تو میں یہاں نہیں رہنا چاہتا مجھے اللہ کے پاس لے کر چلو روایت سے پتا چلا کہ ایک مؤمن کے لئے یہ دنیا قید خانہ ہے اور قید خانے سے بھی بتر ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس دنیا کے اندر رہے وہ چاہتا ہے اللہ کی ملاقات رب العالمین کا دیدار اور آخرت کی نعمتیں اس لئے کہتا ہے کہ لوگوں اے فرشتوں تم مجھے یہاں سے جلدی لے کر چلو تاکہ اللہ رب العزت کے انعامات میں دیکھ سکوں میرا اس دنیا سے من بھر چکا ہے اس طرح کی بات ایک ایمان والا ہی کہہ سکتا ہے ابن ابی حاتم نے ایک روایت کو نقل کیا کہ حضرت زید بن اسلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مؤمن کے پاس فرشتے آ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں جانے سے ڈرو نہیں وہاں جانے سے مت ڈرو لہذا اس کا خوف جاتا رہتا ہے اور اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا اور اہل دنیا سے جدہ ہونے پر تم رنج مت کرنا اور جنت کی خوشخبری سن لو لہذا وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے یہ ہے اکرام ایک ایمان والے کا کہ فرشتے اس کے خوف اور رنج اور غم کو دور کرنے کے لیے دل تسلی والی باتیں اور دلہ سے بھرے کلمات اس سے کہتے ہیں کیا یہ ایک ایمان والے کی پہچان نہیں ہے کہ فرشتے اس کا اکرام کرتے ہیں فرشتے انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ اس سے بات چیت کرتے ہیں فرشتے اسے آخرت کے مقام میں منتقل کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں اور یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو دنیا والوں کی نگاہوں میں یہ دنیا اور آرائش اور آرام اور راحت کی جگہ تو ہو سکتی ہے لیکن میرے لیے قید کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر میں نے جتنا جینا تھا سو جی لیا اب تو مجھے آخرت میں لے کر چلو میں جلد رب العالمین سے ملنا چاہتا ہوں میرے بھائیو یہ ہیں ایمان بنانے کی ضرورت ہے اس ایمان کی ضرورت ہے جو آدمی ایسے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا اس آدمی کے تمام مسائل کا انشاءاللہ حل ہوگا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے